آنڈر پردیش سٹیٹ آٹی سی بس کے ایک کنڈکٹر کے مستحیدی کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ اس وقت تک ٹل گیا جب کار کے ٹکرانے کے بعد ڈرائیور بس سے گر پڑا اس دوران فوری حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنڈکٹر ڈرائیور کی نشست پر بیٹھ گیا اور سٹریڈنگ سمحال کر بس کو خابو میں کر لیا تب تک یہ بس ڈرائیور کے بغیر ایک سو پچاس میٹر تک چلتی رہی کنڈکٹر کی مستحیدی اور فوری سٹریننگ سمحال کر بس کو خابو میں کرنے پر مسافرین نے بڑی راحت کی سانس لی ہے یہ واقعہ جلہ نلور میں واقعی خومی شہرہ پر کاویلی ٹاؤن کے خریب پیش آیا یہ بس اے پی ایس آر ٹی سی کی ملکت بتائی گئی ہے جس میں چوبیس افراد سوار تھے اور یہ مسافرین کا کاویلی سے نلو ٹاؤن جا رہے تھے پولیس کے مطابق مخالق سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار بس سے چکرا گئی تصادم اس خدر شدید تھا کہ ڈرائیور بس کے باہر گر پڑا اس ٹپکر سے مسافرین میں دہشت خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ڈرائیور کے بغیر بس مسلسل آگے دوڑ رہی تھی مسافرین نے بدت کے لیے چیخ و پکا شروع کر دی تب کنڈکٹر نے چھلانگ لگا کر ڈرائیور کی نشست پر بیٹھ کیا اور فوری طور پر بریک لگا کر ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا ہے اس تصادم میں ڈرائیور اور دس مسافرین کو معمولی زخم آئے ہیں کار کے سامنے کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تاہم دو دو گاڑیوں میں سوار افراد کو معمولی چھوٹے آئی ہے